یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عدالت ملزمان کو کیسے فسلٹیٹ کرتی ہیں ایک کوئٹا کی عدالت نے دو ملزمان کو جن میں سے ایک پار دو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور بہت سی لڑکیوں کی زبردستی برہنہ ویڈیوز بنانے کے الزامات تھے اس کے موبائل فون سے برہنہ ویڈیوز برامت ہو کی گئی تھی اسے باعزت بری کر دیا اور یہ کہا کہ استحاسا نے جو مقدمہ تھا اس میں ثبوت پیش نہیں کیے وہ مقدمہ میں ثبوت پیش کرنے میں ناکامیاب رہے اور ملزمان جو ہیں وہ معصوم ہیں یاد رکھا جائے کہ یہ وہ ہی دو ملزمان ہیں جنہیں گزشتہ سال ٹرائل کورٹ نے تین تین سال قید اور پانچ لاکھ روپیات جرمانے کی سزا سنائی تھی جب ہماری عدالتوں میں یہ کچھ ہو رہا ہو جب ہماری عدالتیں درندوں کو ریپسٹ کو ان لوگوں کو جو کہ خواتین کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں لوگوں کی معصوم بچیوں کو گروہ میں قید کر کے ان کی برہنہ ویڈیوز بناتے ہیں انہیں ننگا کر کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں تو ہماری عدالتیں ان کی فسلٹیٹر بن جائے تو دل چاہتا ہے کہ ان معزز عدالتوں کو آگ لگا دی جائے انہیں ختم کر دیا جائے اور اس ملک میں جنگل کا قانون رائج کر دیا جائے شاید جنگل کے قانون کے بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے جنگل کے قانون کے بھی کچھ ذابطے ہوتے ہوں گے جنگل کے قانون میں بھی کہیں پر مہوں بہنور بیٹیوں کی کوئی عزت کا خیال رکھا جاتا ہوگا وہاں تو بیڑیے ہیں جو کہ وہاں وہ بھی اپنی جو مادہ ہے اس کی عزت کرتے ہیں اس کو زبردستی نوچتے نہیں مگر یہاں پر جو معاملات ہیں وہ پڑے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر ہم موزم معاشرہ ہیں ہم یہاں پر انسانیت کا راگ لابتے ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اسلامی فلاحی ریاست ہے ہمارے جزیز جو ہیں وہ اللہ کے بعد زمین پر اس کے نائب ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ہیں مگر ہوا کچھ یوں کہ کوئٹا میں دون نوجوان تھے جن پر الزام لگا کہ 27 دسمبر 2021 کو انہوں نے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے اندر قید کیا قید کر کے اس کی برہنہ ویڈیو بنائی معاملہ جب اچھلا معاملہ جب سامنے آیا تو انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے قبضہ سے مزید کائل لڑکیوں کی برہنہ ویڈیوز برامت ہوئی ریکارڈ چیک کیا گیا تو ملظم جس کا نام خدایت اللہ تھا اس پر ماضی میں دو خواتین کے ساتھ جنسی درندگی برتنے کے بھی الزامات ہیں مقدمات ہیں مگر وہ خواتین ریپورٹ کروانے کے بعد اغوانستان چلی گی کیونکہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اور وہ اس علاقے میں ریس کے اور وہ علاقہ بھی ایسا ہو جہاں پر خواتین کو انچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ کیسے وہاں پر سربائیب کر سکتی ہیں ان کے لیے زندگی کا وہاں پر کیا امید ہے زندگی گزارنے کی وہ اغوانستان چلے گی اور ملظم کو فائدہ ہوا وہ بائزت بری ہوتا رہا پھر اس نے دندہ شروع کیا خواتین کی برہنہ ویڈیوز بنانے کا انہیں بلیک میل کرنے کا اور اس سارے معاملے میں جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا ثبوت ریکارڈ کے ساتھ ٹرائل کوٹ میں پیش کیے تو ٹرائل کوٹ نے انہیں سزا دی تین سال سزا پانچ لاکھ قید مگر ہماری عدالتوں کا ان پر رشک آتا ہے موزد عدالتوں نے اور جائے صاحب نے پتہ نہیں انہیں کون سے ثبوت مزید چاہیے تھے انہوں نے ان نوجوانوں کو دونوں نوجوانوں کے جن میں سے ایک پر جنسی زیادتی کے دو مقدمات درج ہیں اور خواتین ملک بدر ہو چکی ہیں انہیں بری کر دیا انہیں کھلا چھوڑ دیا کہ آپ جائیں کسی بکی بھی ماؤں بہنوں کے کپڑے اتاریں عزتیں تار تار کریں ویڈیوز بنائیں جنسی زیادتیاں کریں جو ظلم ہونا ہے وہ ظلم کریں بربریت کریں مگر یہ اسلامی فلاحی ریاست آپ کو کچھ نہیں کہے گی کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست میں جنگل سے بھی بدترین قانون نافذ ہے اسی لیے تو اب اس ملک میں اقلاق قانونیت رائج کر دی گئی ہے اور یہ صرف ٹرائل کورٹ کا معاملہ نہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ کا بھی ہے یہ معاملہ صرف ایک عام جج کا نہیں ایک سیول جج کا نہیں یہ معاملہ ہمارے کاضی کا ہے یہ معاملہ ہمارے کیف جسٹس کا ہے سارے ہموش ہیں سارے چسکے لے رہے سارے مزے لے رہے اقدار ہے شان و شکت ہے رنگینیاں ہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی جواب نہیں مانگ سکتا اپنی مرضی سے فیصلے سنانے اور پھر اس میں بے شک بے شمار معصوموں کے خون رائے کان چلے جاتے ہیں ان کے خون لوگوں درندوں کے ہاتھوں پر ان کے چہرے پر ملے ہوتے ہیں مگر ہمارے کاضیوں کو ہمارے ججوں کو افسوس کے ساتھ نظر نہیں آتا جو کہ ہماری جوڈشری کا ہمارے نظام کا ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بعد معاشرے تباہ ہوتے ہیں جس کے بعد معاشرے بنتے نہیں جس کے بعد محضب قومیں نہیں بنتی جس کے بعد قومیں برباد ہو جاتی ہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دیر سے دا خیار کیے گا اگر آپ کے علمے کوئی بھی کرائم سٹوری ہو کسی بھی قسم کا جنڈر بیس وائلنس ہو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی ہاتون کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی برائی برتی جائے کمیٹ سیکشن آپ کے لئے کھلے ہیں آپ کمیٹ کریں ہم آپ کی سٹوری پر آپ کی انفرمیشن پر ضرور فالو بیک کریں گے اجازت دیجئے اللہ نکے پور